تفہیم القرآن تو اس دمانہ میں عام آدمی کے لیے دین کا جو نہ بنیاد دین اس کے یہی تھا تفسیر جانا ہے تفہیم القرآن ہی لے لیں محارف العدیس مولانا منظور نمانی صاحب نے ایسا سیلیکشن کیا ایسی حدیث کا مجموعہ تفہیم کی جانا کہ حدیثیں چانٹی ہیں ان کا ترجمہ کیا آگے دو شرح کی ہے آپ پڑھیں گے تو پتا چلے حدیث پاک کا ترجمہ تشریف پر چلے یوں ہی محسوس ہوتا کہ حضور فرمارا ہے اور میرے اندر یہ بات اترے گی انداز ہی سمجھانے کا ایسا ہے اور پہلے جانا تحارت ہے عبادات ہیں اس کے بعد اخلاق معاملات پھر سیاست آٹھ دلدیں جانا پورا حدیث کا ذخیرہ اس کو انہوں نے ایسے اندہ طریقے سے مرتب گیا ہے اور فقہ سننا وہ مرہوم ہو گیا اس مرہداد رحمترالہ ورنہ پوری بکھی جاتی سید صاحب کی طرح وہ بھی بڑی بات تھی چلو اب تحارت نماز روضہ حجزکان یہ تو پورا ہو جاتا ہے اور اس کی خوبی یہ ہے کہ کسی مسئل کے مطابق نہیں لکھی بس انہوں نے سمجھا دیا کہ لوگوں کے ذہن صاف ہوں کہ اب انیفہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں مالک شافی آمد آل حدیث کیا کہتے ہیں باقی بھی کوئی امام ہوئے گزر سب کے مسئلے ہیں ان کی دریلیں ارزو میں بیان کی ہیں کہ وہ یوں کہ اس سے پڑھنے سے نا یہ فتنے لڑائی جگہ رہے ہیں سب ختم ہوئے ہیں آدمی سمجھ لیتا ہے ٹامکٹوئین ہی لوگ مار رہے ہیں یار ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ آئے اور بس بیچارے نے دین ہی سمجھ کری یہ اختیار کیا بڑی پیاری کتاب تو نوٹ کر کے لے گا میں نے کہا یہ تین تو آپ پڑھ لینا باقی چیزیں پھر بڑے بڑے اور ماں سے پوچھے رہے ہیں انشاءاللہ علم کی کوئی حد ہے مگر بنیادی چیزیں ان تینوں کتابوں سے حاصل ہو جاتی ہیں تفہیم القرآن ماریخ العدیس حرفیق السنہ یہ ایک چھوٹا سا کورس ہے بھر